پیارے بھائیوں اور بہنوں اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیلی سے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے آج ہم چکن سیک کباب بنا رہے ہیں بچوں کی پسند کا کھانا بن رہا ہے آج اور اس کے ساتھ پوٹیٹوز فرائز ہیں اور اس کے بعد ہم کباب بنانے کے بعد پوٹیٹو فرائز میں جو ہے کباب رکھیں گے اس کے بعد چیز ڈالیں گے اور کچھ کیچپ جائے گا اس میں اور پھر اس کو پانجسمنٹ اول میں ہم پھر دیں گے تو جناب یہ کچھ مسالے جائیں گے کباب میں یہ گرم مسالہ ہے اور مرچ ہے لال مرچ جیسے پپرکا مرچ کہتے ہیں اور لال مرچ ہے ساتھ اور گارلک کا پاؤڈر ہے اور نمک ہے اور کالی مرچ ہے اور اس کے ساتھ تھوڑے سے ہم نے پیاس چھوٹے چھوٹے کارنی ہے اور بریڈ کرمچ لیا ہے یہ بھی دو چمچ لیا ہے ہم نے اور ایک جائے گا ساتھ میں تو یہ چیزیں ہو گئی کباب میں اور اس میں پوٹیٹوس میں ہم آئل ڈالیں گے اور کالی مرچ اور تھوڑا سا نمک بس اس میں دو چیزیں جائیں تو ہم شروع کرتے ہیں تو پوٹیٹوس کو ہم اوون میں ڈال دیتے ہیں اس کے بعد ہم کباب جو ہے وہ فرائی بان پہ ہم نے چھلکا ہوتارے بغیر کٹا ہے ہم نے چھلکا ہوتارے بغیر کٹا ہے جناب پوٹیٹوس میں ہم تھوڑا سا آئل ڈالیں گے اور اس کے ساتھ تھوڑا سا کالی مرچ اور نمک ہم نے چھلکا ہوتارے بغیر کٹا ہے درہا ٹیسٹ اس کا اچھا آتا ہے اور اس کو لمبائی کی روک میں کٹ لیا ہے تو بڑے ٹیسٹی بنیں گے تو جناب ہم اس کو اوپن میں ڈال رہے ہیں اور تقریباً بڑے ٹیسمنٹ لے گا یہ ہمارا پکنے میں جناب اب باری آئیے مسائلے ڈال لیں کی چکن میں مسائلے ڈال رہے ہیں اور بریڈ کرنس اور تھوڑا سا پیاس اور تھوڑا سا آئل بھی ڈال دیتے ہیں اور اس میں ایک ایک جائے گا اس کو ہم اچھی طرح میں ڈال لیں گے اور اس کو ہم فرائی پان پہ کریں گے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کباب جو ہیں جیوسی ہو تو آپ اس کو یا تو گریل پہ کر سکتے ہیں یا پھر آپ فرائی پان پہ کر لیں تو وہ زیادہ بہتر رہتا ہے ہم سیکھ میں ڈال رہے ہیں اس لیے کہ تاکہ ذرا آسانی سے کباب بن جائے اور اس کو ہم تھوڑا سا گول گول کھنا رہیں گے اس طرح ہم بہت سارے بنا لیں گے تو یہ ہم بہت سارے بنا رہے ہیں تو ناظرین یہ ہمارے کباب تیار ہو گئے ہیں اب ہم ان کو فرائی کر لیں گے تو آئی کرتے ہیں جناب اب ہم کباب آئیل ہم نے گرب کر لیے دا پین میں تھوڑا سا تو اب ہم کباب دار لیں اور اس کو فرائی کریں اس کو ہم کی آج پہ پکا رہے ہیں تو آئیل ہوں تو دیں مزیر تو آئیم ملہ بہترین ملہ بہترین ملہ بہترین ملہ بہترین کے ٹھوڑے سای براؤن ہو جائے ملہ بڑی زبالت خشبو آ رہی ہے اور اسے یہ کباب کو جنہاک میں ہمارے کباب کیا رہنایں جناب میں ہمارے کباب کیار ہو گئے ابھی اس کو اون میں بھی رکھنا ہے 10 مینٹ تقریبہ اس کو ملائی لاتا ہے ہمارے فرائز ہمارے تقریباً تیار ہو گئے اب ہم کباب رکھیں گے اس پر کچپ ڈالیں گے اور چیز ڈالیں گے اس طرح کباب اس میں ڈال دیں گے تو تھوڑا ٹیسٹ کے لیے ہم کچپ ڈال رہے ہیں آپ اگر چیوی ساوس یا کچھ ہوت ڈالنا چاہیں تو وہ آپ کی مردی ہے تو اس کے بعد ہمیں یہ چیز ہم نے لی تھی یہ کچھ دیں گے یہ مازریلا اور شیدر کی مکس چیز ہم نے لی ہے ٹوماٹو سپے بھی تھوڑا ڈال دیں گے اس کو ہم پاکریباً پاکریباً آئی سیتھ منٹ اور دیں گے آوون میں تو اس کے بعد تیار ہو جائے اس کو اندر جائے رہا ہے آوون میں اور اس کے بعد دس منٹ تک لیہتے ہیں یہ ہمارا تیار ہو گیا ہے کباب اور چپس پیارے بھائی اور بہنوں ہماری مزدار سی ڈش تیار ہو گئی ہے اور بچوں کی فیوریڈ ڈش تیار ہو گئی ہے تو دیکھتے ہیں ہمارے چکن کباب سیخ کباب جہاں وہ کیسے بنے آپ دیکھ رہے ہیں چیز کی وجہ سے زبردست لوگ آئی ہے بہت ہی زبردست شکو ہے تو اب اس کو ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں کیسا بنا ہے بسم اللہ زبردست بہت ہی زبردست میں ہے تو جناب یہ تھی آج کی ڈش اور امید ہے آپ کو پسند آئے گی اور آپ بھی ٹرائے کیجئے گا بچوں کی فیوریٹ ہے تو اس کو لائک کرنا کومنٹس کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اگر کوئی سوال ہو تو ضرور آپ کومنٹس میں پوچھ لیجئے گا اگر کوئی چیز آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی تو بہرحال اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور نیکس ویڈیو تک ہمیں ڈال دیجئے اللہ حافظ